اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناصرین میں کمال الدین سنابلی حاضر ہوں اپنا پروگرام لے کر قرآن کے احکام و مسائل ہم بات کر رہے تھے قرآن مجید کے فضائل کے تعلق سے کہ قرآن مجید کے فضائل کیا کیا ہیں اس میں ہم نے مختلف چیزیں آپ کے سامنے رکھی قرآن مجید کا ایک اعزاز اور ایک فضیلت یہ ہے کہ قرآن مجید اپنے ماننے والوں کو مقام و مرتبہ عطا فرماتا ہے سر بلندی عطا فرماتا ہے حضرت عمر روی اللہ عنہ سے مروی ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رواہ مسلم فرمایا کہ بے شک اللہ تعالی اس کتاب کے ذریعے یعنی قرآن مجید کے ذریعے بعض لوگوں کو بلندی عطا فرماتا ہے اور اسی کتاب کے ذریعے بعض لوگوں کو پستی عطا فرماتا ہے جو لوگ قرآن پر ایمان لانے والے ہیں جو لوگ قرآن مجید سے محبت کرنے والے ہیں جو لوگ قرآن کریم پر عمل کرنے والے ہیں قرآن ان کو بلند فرماتا ہے قرآن ان کو عزت و رتبہ عطا فرماتا ہے اور جو لوگ قرآن کا انکار کرنے والے ہیں قرآن سے اعراس کرنے والے ہیں قرآن کو بھلا دینے والے ہیں قرآن ان کو پستی عطا فرماتا ہے قرآن مجید کا ایک اور اعزاز قرآن پر عمل کرنے والے ہمیشہ راہ راست پر رہیں گے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مشہور حدیث عن ابی حریرت ربی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی قد ترکتو فیکم شیعین لن تظلو بعدہما کتاب اللہ و سنتی رواح حاکم فرماتے ہیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں جب تک ان کو مضبوطی سے تھامے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے ایک تو کتاب اللہ یعنی قرآن مجید اور دوسری میری سنت یعنی حدیث اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان دونوں چیزوں پر عمل کرنے والوں کے بارے میں یہ پیشن گوئی کی کہ جو قرآن اور سنت پر عمل کرے گا جو قرآن اور سنت کو تھامے رہے گا وہ گمراہ نہیں ہو سکتا لہٰذا آج بھی جبکہ ہمارے درمیان بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے اور ہم لوگ دیکھتے ہیں اور ہم لوگ سرگردہ ہیں ہم لوگ اس کوشش میں ہیں کہ حق کیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم حق جاننے کے لیے قرآن مجید پڑھیں اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں حدیث کا مطالعہ کریں اور قرآن اور سنت پر عمل کریں قرآن اور حدیث پر عمل کریں اللہ کے نبی علیہ السلام نے گارنٹی دی ہے ان لوگوں کی جو قرآن پر عمل کرتے ہیں لن تولو بعدہما کہ وہ گمرا نہیں ہوں گے لیکن آج افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم رہنمائی حاصل کرنے کے لیے آج دوسرے سورسز کی طرف تو جاتے ہیں پریشان ہوتے ہیں حیران ہوتے ہیں سرگردہ ہوتے ہیں کہ ہمیں رہنمائی مل جائے ہمیں روشنی مل جائے ہمارے اختلافات ختم ہو جائیں اس مسئلے کا ہمیں حل مل جائے لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے جو فارمولہ دیا ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے جہاں کامیابی کی گارنٹی لی ہے کہ اگر اس پر عمل کرو گے اگر یہاں سے رہنمائی حاصل کرو گے تو گمراہی نہیں ملے گی اس فارمولے پر عمل نہیں کرتے اس چیز پر عمل نہیں کرتے لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ہدایت ملے روشنی ملے سچی رہنمائی ملے تو ہمیں قرآن مجید کو متعلقے میں رکھنا چاہئے احادیث شریفہ کو متعلقے میں رکھنا چاہئے قرآن کریم کو سمجھنا چاہئے اور قرآن کریم کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا چاہئے قرآن کریم کو تھامنے والے انشاءاللہ گمراہ نہیں ہوتے ناظرین یہ تو ہم نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی فضیلتیں رکھیں قرآن مجید کے فضائل آپ کے سامنے بیان کیے آئیے اب آپ کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کے فضائل پیش کر دیں قرآن مجید کو پڑھنے کے بہت سارے فضائل ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی تلاوت پر ابھارا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرآن مجید کی تلاوت پر ابھارا ہے قرآن مجید کی تلاوت کے تعلق سے ایک حدیث تو وہ پیش کی جا سکتی ہے جو پچھلی نشستوں میں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قرآن مجید کی تلاوت کے فضائل کے تعلق سے ایک حدیث تو یہ پیش کی جا سکتی ہے جو ہم نے بھی آپ کے سامنے پیش کی کہ قرآن مجید کے ہر حرف کے بدلے دس نیکیاں ملتی ہیں لہٰذا قرآن مجید کی جتنی تلاوت کی جائے گی جتنی زیادہ تلاوت کی جائے گی آپ کے اکاؤنٹ میں نیکیاں جمع ہوتی رہیں گی ایک حرف کے بدلے دس نیکیاں ذرا سمجھو بسم اللہ الرحمن الرحیم جس نے پڑھا اس کے نام آمال میں کتنی نیکیاں لگ گئیں الحمدللہ رب العالمین جس نے پڑھ لیا اس کے نام آمال میں کتنی نیکیاں لگ گئیں ایک پارہ جس نے پڑھ لیا اس کے نامائے اعمال میں اتنی نیکیاں لکھ گئیں کہ وہ شمار نہیں کر سکے گا حیران ہو جائے گا جب اس کا عجر و سواب دیکھے گا ایک حرف اگر تصور کیا جائے اگر تصور کیا جائے ایک حرف کے بدلے دس نیکیاں ایک رکو میں کتنے حروف ہوتے ہیں ایک پارے میں کتنے حروف ہوتے ہیں ایک صورت میں کتنے حروف ہوتے ہیں پھر اس کو دس سے ملٹپلائی کر دیجئے تو قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے نامائے اعمال میں انتہائی حیران کن اضافہ ہوتا ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے آپ کے پاس نامائے اعمال کا جمع غفیر جمع ہو جاتا ہے اور وہ اس دن کام آئے گا کہ جس دن ہر شخص کو نیکیوں کی تلاش اور نیکیوں کی ضرورت ہوگی اسی طرح قرآن کی تلاوت کے فضائل کے تعلق سے وہ حدیث بھی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جس میں قرآن مجید کی تلاوت کا حکم دیا قرآن کو پڑھنے کا حکم دیا اور اس پر عبارہ کہ قرآن کو پڑھا کرو اس وجہ سے کیونکہ قرآن اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا اس کے علاوہ قرآن کی تلاوت کے کچھ الگ الگ فضائل ہیں کہ جس نے اتنی آیتیں پڑھیں اس کی یہ فضیلت جس نے اتنی آیتوں کی تلاوت کی اس کی یہ فضیلت اور جس نے اتنی آیتوں کی تلاوت کی اس کی یہ فضیلت ابو داود کی ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے قرآن مجید کی دس آیتوں کی تلاوت کی لم یکتب من الغافلین یعنی وہ شخص غافلوں میں شمار نہیں ہوتا اور جس شخص نے قرآن مجید کی سو آیتوں کی تلاوت کی تو وہ شخص اللہ کا فرما بردار لکھا جاتا ہے متیوں فرما بردار شمار کیا جاتا ہے اور جس شخص نے قرآن مجید کی ایک ہزار آیتوں کی تلاوت کی تو وہ خزانہ حاصل کرنے والوں میں لکھا جاتا ہے یعنی اس نے ہزار آیتوں کی تلاوت کر کے نیکیوں کا بہت بڑا خزانہ حاصل کر لیا تو اس حدیث سے بھی قرآن مجید کی تلاوت کا پتا چلتا ہے قرآن مجید کی تلاوت سے بے شمار نیکیاں حاصل ہوتی ہیں یہ پتا چلتا ہے قرآن مجید کی تلاوت یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے تبرانی کی حدیث ہے حضرت ابو حریرہ روی اللہ عنہ صحابی رسول جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی ہے آپ سے احادیث محفوظ کی ہیں حدیثوں کو جمع کیا ہے احادیث کی خدمت کی ہے ایک مرتبہ حضرت ابو حریرہ روی اللہ عنہ ایک بازار سے جا رہتے مدینہ کے ایک بازار سے اور یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کا واقعہ ہے حضرت ابو حریرہ روی اللہ عنہ کا گزر مدینہ کے بازار سے ہوا دیکھا کہ لوگ اپنے کام کاج میں مصروف ہیں تو حضرت ابو حریرہ ربی اللہ عنہ نے کہا لوگوں تم یہاں اپنے کام کاج میں لگے ہوئے ہو مسجد نبوی جاؤ وہاں جا کر دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراست تقسیم ہو رہی ہے یہ سن کر لوگ اپنا کاروبار چھوڑ کر مسجد نبوی کی طرف دوڑے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراست تقسیم ہو رہی ہے لہٰذا ہم بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی میراست سے کچھ حاصل کر لیں حضرت ابو حریرہ ربی اللہ عنہ لوگوں کے واپس آنے تک بازار میں ٹھہرے رہے وہاں سے گئے نہیں وہی پر کھڑے رہے لوگ مسجد گئے دیکھا بظاہر وہاں پر اللہ کے نبی علیہ السلام کی کوئی میراست تقسیم نہیں ہو رہی واپس آئے حضرت ابو حریرہ نے پوچھا وہی کیا ہوا واپس آگئے کیا بات ہوئی تو ان لوگوں نے کہا کہ ابو حریرہ تم نے کہا تھا کہ مسجد میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی میراست تقسیم ہو رہی ہے وہاں ہم نے ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی تو ابو حریرہ ربی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ تم نے وہاں پر کیا دیکھا تو لوگوں نے بتایا کہ ہم نے دیکھا کہ وہاں پر کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں کچھ لوگ نفل عبادت میں لگے ہوئے ہیں کچھ لوگ حلال و حرام پر گفتگو کر رہے ہیں اور کچھ لوگ قرآن مجید کا دراسہ کر رہے ہیں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں تو ابو حریرہ ربی اللہ عنہ نے کہا افسوس ہے یہی تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی میراست ہے یعنی یہ جو کس تم دیکھ کر آئے ہو یہ نبی کی میراست ہے یعنی جو لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں وہ نبی کی میراست پر عمل کر رہے ہیں جو لوگ حلال و حرام کے تعلق سے ڈسکشن کر رہے ہیں دراسہ کر رہے ہیں گفتگو کر رہے ہیں وہ نبی کی میراست حاصل کر رہے ہیں جو لوگ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراست حاصل کر رہے ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے قرآن کی تلاوت کرنا نبی کی سنت ہے نبی کو قرآن کی تلاوت کرنا پسند تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کو پسند فرمایا کرتے تھے لہٰذا آج بھی جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں وہ گویا کہ نبی کی میراس کو حاصل کر رہے ہیں تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں یہ بات لوگوں کو سمجھائی کہ لوگوں قرآن مجید کی تلاوت کرنا یہ گویا کہ نبی کی میراز کو حاصل کرنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر عمل کرنا ہے لہذا ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراز حاصل کرنا چاہتے ہیں اور رسول اللہ کی میراز حاصل کون نہیں کرنا چاہے گا انبیاء کی میراز دینار و درہم نہیں ہوتے انبیاء کی میراز مال و دولت نہیں ہوتا انبیاء کی میراز علم ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراز علم ہے لہذا کون نہیں چاہے گا کہ نبی کی میراز حاصل کرے لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراز حاصل ہو تو ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں ہم قرآن کریم کو پڑھیں قرآن مجید یہ ایسی کتاب ہے اور اس کی تلاوت اتنی اہم چیز ہے قرآن مجید کی تلاوت کی فضیلت ہے کہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت یہ قبر میں منکر نقیر کے سوالوں کے جواب آسانی سے دینے کا باعث اور سبب بنے گی آئیے میں آپ کے سامنے اس کا ثبوت پیش کر دوں ابو داود کی حدیث ہے وہ حدیث جو آپ نے بارہا سنی ہوگی کہ منکر نقیر قبر میں انسان سے سوال کریں گے پوچھیں گے من رب کا پہلا سوال تمہارا رب کیا ہے دوسرا سوال من نبی کا تمہارے نبی کون ہے یا بعض احادیث میں الفاظ آئے کہ اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے اور تیسرا سوال کہ تمہارا دین کیا ہے احادیث میں اس کی تفاصل موجود ہیں کہ جو شخص بے ایمان ہوگا بے عمل ہوگا وہ ہر سوال کے جواب میں کہے گا لا عدری لا عدری ہا ہا لا عدری ہای افسوس میں کچھ نہیں جانتا میں کچھ نہیں جانتا میں نے تو اسی پر عمل کیا جس پر باپ دادا کو عمل کرتے ہوئے دیکھا میں نے تو اسی پر عمل کیا جس پر اکثریت کو عمل کرتے ہوئے دیکھا میں اس چیز کے پیچھے دوڑتا رہا لیکن جو شخص ایمان والا ہوگا جو شخص قرآن مجید پر ایمان رکھنے والا ہوگا جو شخص باعمل ہوگا وہ جواب دے گا ربی اللہ میرا رب اللہ ہے تمہارے نبی کون ہیں یا ان کے بارے میں کیا خیال ہے تو وہ جواب دے گا یہ اللہ کے رسول ہیں ہوا رسول اللہ تمہارا دین کیا ہے تو وہ جواب دے گا دینی الاسلام میرا دین اسلام ہے یہ تین سوال کیے جائیں گے آگے فرشتہ یہ سوال کرے گا پوچھے گا وَمَا يُدْرِكَ تمہیں یہ باتیں پتا کیسے چلیں تم نے ان چیزوں کے صحیح جواب کیسے دے لیے فرشتہ یہ کس سے پوچھے گا جس نے صحیح جواب دی ہیں اس سے جنہوں نے غلط جواب دیئے یا ہا ہا لا عدری آواز نکالی ان سے نہیں ان پر تو عذاب مسلط کر دیا جائے گا جنہوں نے صحیح جواب دیئے فرشتہ ان سے پوچھے گا وَمَا يُدْرِكَ تمہیں یہ باتیں پتا کیسے چلیں یعنی صحیح جواب کیسے دے لیے تو وہ شخص جواب دے گا کہ میں نے قرأتو کتاب اللہ میں نے کتاب اللہ پڑھی یعنی میں نے قرآن مجید کا متعلق کیا فَآمَنْتُ بِهِ میں قرآن پر ایمان لائی فَآمَنْتُ بِهِ وَصَدَّقْتُ اور میں نے اس کی تصدیق کی اللہ اکبر پتا یہ چلا قرآن مجید کی تلاوت کرنا اس پر ایمان لانا اس کی تصدیق کرنا یہ قبر میں سوالوں کے جواب دینے میں آسانی کا باعث اور سبب بنے گا کیا ہمیں اس بات کی فکر نہیں ہے کیا ہمیں اس بات کی فکر نہیں ہونی چاہیے کہ ہمارا خاتمہ اس انداز میں ہو کہ ہم قبر میں صحیح انداز میں سوالوں کے جواب دے لے جائیں یقیناً جو شخص قبر میں سوالوں کے صحیح جواب دے لے گا وہی نجات پانے والا ہے وہی آرام پانے والا ہے لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم قبر میں نجات پانے والوں میں سے بنیں ہم قبر میں آسانیہ اور آرام پانے والوں میں سے بنیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں ہم قرآن مجید پر ایمان لائیں اس کی تصدیق کریں اس سے لو لگائیں اس سے محبت کریں آئیے قرآن مجید کو اچھے انداز میں پڑھنے والوں کی فضیلت آپ کے سامنے پیش کر دوں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس شخص کے بارے میں فرمایا جو قرآن کو اچھی طریقے سے پڑھنا جانتا ہے فرمایا قرآن کا ماہر معزز و مکرم فرشتوں کے ساتھ ہوگا سبحان اللہ قرآن کو اچھے انداز میں پڑھنے والا معزز و مکرم فرشتوں کے ساتھ ہوگا کس قدر بڑی فضیلت ہے یہ اللہ رب العالمین کی نوری مخلوق وہ مخلوق جس سے گناہ سرزد نہیں ہوتے پاکیز مخلوق فرشتے قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا ان معزز و مکرم فرشتوں کے ساتھ ہوگا لہذا ہم میں سے ہر شخص کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ قرآن مجید کو اچھی طریقے سے پڑھ سکے وہ قرآن کریم کا ماہر بن سکے قرآن مجید کو روانی کے ساتھ پڑھ سکے اب یہاں پر ایک اور چیز ذہن میں آ سکتی ہے کہ اگر قرآن مجید کو ہم اچھی طریقے سے نہیں پڑھنا جانتے اور قرآن کو پڑھتے میں اٹکتے ہیں جیسے آپ نے دیہاتوں میں قصبوں میں شہروں میں جو لوگ قرآن پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں دیکھا ہوگا کہ جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن پڑھتے میں اٹکتے ہیں بالخصوص وہ لوگ جنہوں نے قرآن پڑھنا ابھی نیا نیا سیکھا ہے قرآن کی تعلیم نئی نئی حاصل کی ہے تو کیونکہ قرآن ان کی زمان پر روا نہیں ہوتا لہٰذا قرآن پڑھنے میں ان کو دشواری آتی ہے شروع میں ہجے کر کے پڑھتے ہیں مثال کے طور پر تو پڑھیں گے اس انداز میں ہجے کر کے پڑھیں گے قرآن کو پڑھنے میں ان کو دشواری آتی ہے قرآن کے الفاظ کے ادائیگی میں دشواری آتی ہے تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو لوگ قرآن کو دشواری کے ساتھ پڑھتے ہیں اور قرآن پڑھنے میں مشقت برداشت کرتے ہیں کیا ان کو یہ عجر و ثواب نہیں ملے گا کیونکہ حدیث میں جو لفظ ہے وہ ماہر کا لفظ ہے الماہرو بالقرآنی کہ قرآن کا ماہر معزز و مکرم فرشتوں کے ساتھ ہوگا تو میں آپ کو بتا دوں کہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے ناومید ہونے کی ضرورت نہیں ہے جس حدیث میں کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عظیم خوشخبری دی ہے کہ قرآن کو روانی کے ساتھ پڑھنے والا یعنی قرآن کا ماہر معزز و مکرم فرشتوں کے ساتھ ہوگا اسی حدیث میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹک اٹک کر پڑھنے والوں کو بھی ایک خوشخبری دی ہے اور ان کے لئے کیا خوشخبری ہے وہ بھی حدیثی کی روشنی میں ملاحظہ فرمائیں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہ اور جو شخص قرآن مجید کو پڑھتا ہے اور قرآن کو پڑھتے میں اٹکتا ہے قرآن کو پڑھنے میں اٹکتا ہے وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ اور قرآن کا پڑھنا اس پر گرہاں گزرتا ہے مشقت سے پڑھتا ہے فرمایا لہو اجران اس کے لئے ڈبل اجر ہے سبحان اللہ سبحان اللہ قرآن کو اگر آپ اٹک اٹک کر پڑھتے ہیں مشقت سے پڑھتے ہیں لیکن پھر بھی پڑھنے کی کوشش تو کرتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کو آپ کی یہ ادا آپ کا یہ عمل بہت پسند ہے کہ دیکھو میرے اس بندے کو قرآن کو پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ سکتا اٹک رہا ہے لیکن رک نہیں رہا ہے اٹک اٹک کر آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے مشقت ہو رہی ہے پریشانی ہو رہی ہے لیکن اس کے باوجود وہ قرآن کو چھوڑ نہیں رہا بلکہ آہستہ آہستہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے لہذا اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ ادا اس کا یہ عمل اس قدر محبوب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دبل اجر عطا فرماتا ہے تو اگر کوئی شخص قرآن مجید کو پڑھتا ہے اور مشقت سے پڑھتا ہے تو اس کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے ناومید ہونے کی ضرورت نہیں ہے اکتا کر قرآن مجید کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس کو لگے رہنا چاہیے وہ پڑھے گا پڑھتا رہے گا پڑھتا رہے گا پڑھتا رہے گا اس کو ڈبل اجر ملتا رہے گا اور انشاءاللہ ایک دن قرآن کریم اس کی زبان پر روان ہو جائے گا ناظرین آج کا ہمارا وقت یہی پر ختم ہوا اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں تلاوت قرآن کا شوق ہمارے اندر پیدا فرمائے بہتر زندگی کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ